توشا خانہ کیس میں سزا موطلی کے باوجود رہائی ناملی جیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں گرفتاری تیر سگستہ جنیشل ریمان منظور آفیشل سیکرٹ ٹیک کے تحت خصوصی عدالت کا کل پیش کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے توشا خانہ کیس میں سزا موطل کر کے ایک لاکھ مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا لکھا زمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثواب دی درخواست کزار سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کا حق دار ہے سابق وزیراعظم بدستور اٹک جیل میں قید لادلے کی سزا موطل ہوئی ہے خط نہیں ہوئی سابق وزیراعظم شہباز شریف کا عدالتی فیصلہ پر ادعمل کہا چیف جسٹس کا good to see you اور wish you good luck کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا نو مائے جوڈیشل کانپلیکس پر حملہ یا پولیس پر پیٹرل بموں کی برسات لادلے کو سب موف ہے ریاستی دہشتگردی کی سہولتکاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے بلے گا سزا موطلی سے قیدی نمبر 804 صادق اور امین نہیں ہو جاتا آج کے فیصلے سے وہ مجرم سے محترم نہیں بن گئے ترجمان استحقام پاکستان پارٹی پردوس آشک آوان کی نیوز کانفرنس میں تنقید کہا خاص قیدی کو جیل میں جو کھابے دیے جا رہے ہیں وہ دوسرے قیدیوں کو بھی دیں ملک میں مہنگائی بے لگام ہو چکی عوام کو کسی کے سزا موطلی سے سرکار نہیں عوام مہنگائی کی قید سے آزادی چاہتے ہیں سزا موطلی کے بعد سابق فجرعظم پارٹی شیئرمند کے عدے پر بحال ہو گئے وکیل بابا روان کا نگران حکومت سے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ کہا حکومت ملک و قوم کو فل فار الیکشن کی طرف لے کر جائے بیریشٹر علی زفر کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصاف کا تقاضی پورا کیا کیس اس جج کے سامنے نہیں جانا چاہیے جس نے میس ٹرائل کیا کبھی جج پر الزام نہیں لگایا صرف فیصلے پر تنقید کی توشہ خانہ سے تحائف سب سے زیادہ بولی دینے والا ہی خرید سکتا ہے عمام ملکیت کے حامل تحائف کی نلامی میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے سپریم کورٹ میں سامات کے دوران جسٹس جازو لحسن کے ریمارکس عدالت نے قرار دیا قانون بے شک نیا بن جائے ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا جسٹس اتحر بن اللہ نے ریمارکس دیے رولز پر نہ جائیں توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو شکی وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل واپس لے لی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا آزادی کی بنیادیں ہلا دی گئیں ہم نے اس لیے حق پہ امتناب دیا چیف جسٹس امرتہ بندیال کے نیب ترامین کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس کہا پہلی بار سپریم کورٹ کے انتظامی امور میں مداخلت کی گئی وہ ریمیڈی دی گئی جو آئین میں موجود ہی نہیں سوال اٹھایا کیا سپریم کورٹ اپنا کام بند کر دے جسٹس منصور علی شاہ نے مقدمے کی سمات کے لیے پل کورٹ کی سفارش کر دی عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف کا فیصلہ نہ ہو سکا نگران وزیراعظم انوار الہر کاخر کی زیر استدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس وابڈ اور تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کی مفت بجلی کا معاملہ بھی جونکا توں توانائی ڈیویشن کو ریلیف سے متعلق طریقہ کار وزا کرنے کی ہدایت سرکاری ملازمین مہانہ تین تیس کروڑ ستر لاکھ یونٹ مفت بجلی کے مزے لیتے ہیں اجلاس میں پاور ڈیویشن حکام کا چشم کشا انکشاف بجلی کے بھاری بلوں کا عذاب بابام کا صبر دے گیا جواب شہر شہر احتجاد مظاہرین نے بلوں کو آگ لگا دی ملتان فیصل آباد مظفرگڑ بھکر اور بہاولگر میں مظاہرے لکی مرور دادو کوٹ اددو اور میلسی میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے ملکن میں تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہرتال مجھستان بھر میں تاجر برادری بھی سراپا احتجاج پپلز باتی کا کل احتجاج کرنے کا اعلان بجلی کے ہوش ربا بل غریبوں کی جان لے لگے ارتس ہزار کا جان لے واب بل دے کر ڈیچ کوٹ میں دو بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی حمزہ کی والدہ کا کہنا ہے بل زیادہ آنے پر بیٹی نے زندگی کا خاتم گیا بجلی بلوں پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف پر سے کٹنے لگے تانہ سادر پولیس گوجرہ نے موٹروے بلوک کرنے والے مظاہرین کے خلاف دو مقدمہ درس کر لیے ارتس نامزد اور پچاس نامعلوم افراد شامل مہنگی چینی نے عوام کے مو کا ذائقہ پھیکا کر دیا کوئٹا اور کراچی میں چینی ایک سو سی روپے فی کلو کی بلان ترین سطح پر پہنچ گئی لاہور اور پشاور میں ایک سو ستر روپے فی کلو فروخت ای سی سی کی برامت پر پابندی کا فیصلہ امریکی کرنسی کی مسلسل اونچی اڑا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پانچ پیسے مزید مہنگا قیمت تین سو تین روپے سے تجاوز کر گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو اٹھارہ روپے کی بلان ترین سطح پر پہنچ گیا مہنگائی اور سیاسی بیچینی کے باعث سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیک سات سو آٹھ پوائنٹ گر گیا سرمایہ کاروں کے نواسی عرب روپے ڈوب کرے الیکشن کمیشن کام انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مشاورتی عمل جاری پیپلز پارٹی کے وفد کی ای سی پی حکام کے ساتھ بیٹھک انتخابی تاریخ پر الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا موقع پیش کیا نیر بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ملکائن سپریم ہے قانون میں اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کی مدد کا تائین ہے نوے روز میں انتخابات پر عمل درامت ہونا چاہیے جماعت اسلامی کا بروقت الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع الیکشن کمیشن کو نوے روز میں انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دینے کی صدا متعلقہ ایڈاروں کو ہدایت کی جائے انتخابات سے متعلق ای سی پی سے تعاون کریں نگرا حکومت کو آئین کے مطابق الیکشن میں معاونت کا حکم دیا جائے ترقیاتی منصوبوں میں خرد برد اور کیک بیکس کا کیس احتساب عدالت نے چادری پرویس الہی کا دو ستمبر تک مزید جسمانی ریمانٹ دے دیا جج ساجد آوان نے محفوظ پیصلہ سنا دیا سائفر کیس میں اسد عمر کی عبوری زمانت میں چودہ ستمبر تک توسیح آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسناز زلقر نے سامات کی عدالت کا سابق وزیر خزانہ کو ایف آئی اے کے سامنے شامل تفتیش ہونے کا حکم اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سائفر ایک کلاسیفائیڈ دستاویز ہے جو دفتر خارجہ سے باہر نہیں آسکتی اصل کاپی وزارت خارجہ میں موجود ہے نگرہ وزیر داخلہ سن برگیڈیا ریٹائیڈ ہاریس نواز کا تمام جیلوں میں سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب کا اعلان اس لازت سے خطاب میں کہا کسی پولیس آفیسر کو میریٹ سے ہٹ کر پرموٹ نہیں کیا جائے گا قیدیوں کو بلا امتیاز علاج موالجے کی سہولت اور اچھی خوراک اور صحت افضام ماحول فراہم کرنے کی ہدا ہے دریائے ستلوچ میں سیلاوی صورتحال بھرکرا گنڈا سنگھ والا سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلا پانی کے ریلے نے احمد پور شرکیا کے دریائی بیلٹ میں تباہی مجھا دی ہزاروں اکڑ پر فصلے بربار محاول نگر میں درجنوں آبادیاں پانی کی لپیٹ میں جلال پور میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا سینکڑوں اکڑ رکبازے ریا پاک فوج کی امدادی سرگرمیات جاری لاہور سمیت پنجاب کے موقع فیہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بکھر ننکانہ جڑاوالا شورکوٹ میں بادل برس پڑے کروڑ لال ایسن اور گرد و نوام میں تیز ہواں کے ساتھ موصلہ دھار بارش سے جل تھلیک میک میں موسمیات کی کشمیر اور ملہقہ علاقوں میں بارش کی پیش گئی موسیقی